عمران خان کے نالائق وزیر پیپل پاٹی کے شکاست خوردہ نیڈر زرداری کا پلانو زرداری مینہ نواز شریف کے انداری بیٹی مریم نواز گلی گلی بازار بازار آزاد کشمیر کے کونے کونے میں پھر رکھے گئے وہاں ان سے پوچھو پاکستان کو نوٹ کر تم نے روادہ بنا دیا پاکستان کو تم نے غربت کے باور میں جکیل کر رکھ دیا لوگ کہتے ہیں بلاول کو سننے کے لئے لوگ آتے ہیں وہ بچہ کونٹ لی گیا اس نے کہا ہم کشمیر کو سندھ بنا دیں گے وہاں اللہ کے بندے کشمیر کو کشمیر دنے دے سندھ میں پینے کا پانی نہیں ملتا کھانے کو روٹی نہیں ملتی دوائی نہیں ملتی تم کدھر ہمیں دکھنے چاہتے ہو مریم مزہ آگر کہتی ہے یہ جو جمع زفیر ہے یہ جو لوگ ہیں اور بیٹا کل میں نے گنیر کے جلسے میں کہا تھا کہ اگر وہ ریکھا کو بلا لے پورا کشمیر ٹوٹ کر آ جائے یہ ریکھا مادوری دکشت اس دور میں ہم فلمیں دیکھا کرتے تھے آج کل پتہ ہی نہیں ہو آگئی ہوں گی اگر ان کو بلا لے پورا کشمیر امد آئی عمران خان کے نالائک وزیر میں گنڈا پور کا راستہ روکنے کے بھی مزہ مت کرتا ہوں میں گنڈا پور کی طرف سے فائننگ کرنے بنباشی کرنے کے بھی مزہ مت کرتا ہوں یہ کشمیر ہے یہ مہمان نواجوں کا دیش ہے اور پاکستانیوں کشمیر کی ایک شراخت ہے پاکستان تو علماء اقبال نے تو شبر پیش کیا قائد عظم کی قیادت میں چودہ دست ترزو زنطہ علیس کو تھوڑے آسے بعد مرد وجود میں آ گیا کشمیر کے لیے ہمارے اباؤ اجزاد میں آزار سال کی جنگ لڑیخ ہے کشمیر کا ایک شٹیٹس ہے اور یہ جو لوگ پاکستان سے آ رکھے گئے سنو جڑیال کے لوگوں میں اخبار مریض سے بطور خاص رکرشت کروں گا ان کی تقریریں سنو خدا کی قسم کشمیر کی تاریخ کشمیر کا جغرافیہ کشمیر کا عدودربہ یہ نابند ہیں یہ نواقف ہیں پھر یہ کیا جوڑ رہے گئے کشمیر میں یہ ہے تیرہ جو آئی کو شہدہ کشمیر کا ایک بڑا واقعہ تاریخ آزادی ہے کشمیر میں بائیس لوگوں نے سری نگل سینٹرلچر کے بار سینو پہ گولیاں کھائی مجھے بتاؤ مریم نے ذکر کیا مجھے بتاؤ قرآن صحیح نے ذکر کیا مجھے بتاؤ گھنڈا پور نے ذکر کیا یہ پیپلز پانچی والے آپ کس کو بلا رکھیں قادر پٹیل آ رہا ہے راجہ پرویز شرف آ رہا ہے کمر زمان کہہ رہا ہے میں تعرف کرا دوں آپ کو کمر زمان کہہ رہا ہے ایک بار ایلیکشن جیتا تھا اب نہیں جیت سکتا اگر اس کی برادری کا کوئی پڑھا تو چودری جعفر کبھال بنے گا ورنہ سید منیر شاہ کے وہ جو بتیجے ہیں وہ میدان نہیں چھوڑیں گے وہ کبھی بڑھ نہیں سکتا اس نے یہاں پچھلے دورے میں ہمارے ایک مولوی صاحب کو جڑ کا بڑی راغنیت سے بلایا اوہ مولوی چپ کر اور تمیز ہوتی ہے یار سیاست میں تمیز ہوتی ہے ہمارے تو بکریان والے بھی بڑے بہاتب لوگ ہیں اور یہ جو راجہ پرویر نے شرف آ رہا ہے اور راجہ تو سم برا نہ ملائے اس کی راجہ رینٹل آ رہا ہے پاکستانی کے اس کی راجہ رینٹل آ رہے ہیں لکھ یہ کھا گیا بجلی نے نابر پیسے جیڑا جی فتہ ہے ریکوڑ آ رہے ہیں اندو بلا رہے ہیں وہ بھی مہممائی ننا ہے عبدالقادر پٹیل اندو ہے عبدالقادر پٹیل میں پٹیل صاحب سے یہ کہوں گا پاکستان چکا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے اقلی تو یہاں حقوق کا حاصل ہے تم ہندو اور تمہیں سارے حقوق کا حاصل ہے تم اسیمبلی میں بڑھ کے مارتے ہو اگر تم کو آیا آیا غیرت ہے جا کر موڈی کے ہاتھ رکھو جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے میری ماں اور بہنوں کے عصبتیں لوٹ رہی ہیں خود کی نظمیں اپنا رہی ہیں جا کر موڈی کو بولو نا جڈیال کو فتح کرنے آ رہے ہیں جڈیال کے لوگ غیرت مند ہیں جڈیال کے لوگ عزت دار ہیں مسعود خالد صاحب نے کام نہیں کروائے تو کیا آپ کی کام نہیں ہوئے جڈیال کے لوگ کو اللہ نے بہت دیا ہے رشوت دے کر کام کروا لے دیکھیں اس کچھاری میں اس کچھاری میں انصاف دکھتا ہے اس تھانے میں شرفہ کے پگڑیاں چلتی ہیں خرپینچی ٹونٹی نظام کا اس نظام سے بغابت کرتے ہوئے راج آبت کا بیٹا مہدال نے عمل میں آیا ہم نے نہ کچھ نعرہ مرے نہ کچھ سان ناکنے آئے ہوئے ہم نے جمعیہ سے لے کر سیاک تک ہم نے انہوں سے لے کر بلپیرہ تک اس شخص کی قیادت میں میٹنگیں کیے خدا کی قسم ہماری ہر میٹنگ جل سا نماتھی اور لوگوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا ہمیں لوگوں یہ نوجوان ہم نے پیش کر دیا مسلم صاحب پوچھتے تھے تیری برادری کون سی ہے لندہ تیسی سیاست پرد لوگوں ہم سب مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہماری برادری اللہ علیہ حید اللہ محمد الرسول اللہ ہے دوبارہ پڑھو کرم اللہ علیہ حید اللہ محمد الرسول اللہ اس قلب میں نباس کریں دو یاد کھڑے کرو شوہ بابد کی کامیاب دیکھنا چاہے گا خویدہ مسلم صاحب نوٹ کرنے اس وقت ہا کھڑے رہ پجم سکھ میں آسا کھڑے رہ پڑھو شوہ بابد شوہ بابد شوہ بابد شوہ بابد عبام نے فیصلہ درد کیا عبام نے فیصلہ درد کیا اب جمہوریت کے لیے عباد کے لیے اللہ کے ترقی کے لیے آپ نے جنرل لگنی ہے یہ سربقف لوگ آپ کے قدم سے قدم بنا کرنی چلیں گے بلکہ ہمارے خون کا آخری قطرہ اور ہمارے سانس کا آخری لمحہ شوہ بابد تیرے ساتھ بسا کرے گا موسیق صاحب موسیق صاحب پچیس شام کو نو مجھے ریزنٹ سن کر وست کٹ کن کے پر رکھ کر میر پر چلے جائیں گے موسیق 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 ایک بات میں کہوں گا مجھے کسی کے در نہیں ہے قبلیت کے اعتبار سے اہلیت کے اعتبار سے افسر شاید بڑا نام ہے ایک بڑا نام ہے لیکن وہ پانچ سال وزیر رہے وہ ناقام ہو گئے وہ ناکام ہو گئے انہوں نے صرف ایک کام کیا کہ جڈیال آئے تو جنڈی نہیں لگائی جڈیال آئے تو جنڈی نہیں لگائی اس آج کسی کو پیش کرتے ہیں وہ جبکہ مسعود صاحب کو یہ نہیں پتا تھا جنڈے کے نیچے جنڈا ہوتا ہے جنڈا اتر گیا جنڈا قوم کے پاس چلا گیا لوگوں پیپلز پارٹی وہ نے نہیں زلف کارلی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی عمل پاکستان میں ختم ہو چکی ہے سندھ نے چھوٹی سی ان کی حکومت ہے اگر وہ چھتری نہ رہی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی انہوں نے لوٹ بار اتنی کی آپ نے دو ہفتے پہلے پاکستان کے قومی خبرات دیکھیں گے شہص رخیاں تھی کہ آصف زلدالی نے تین تیس ارب روپے نیب کے فنڈ میں جمع کر رہے کیا وہ کرا پشن نہیں تھی وہ پیس جمع کر رہے واپس مریم نواز سہدہ آپ کاملے اترام بیٹی ہیں پہلے ابو جی کو تو بلاو پاکستان میں پہلے ابو جی کو بلاو میں اس لیے دلہری سے بول رہا ہوں میں ڈرہ نہیں کبھی فضا کی تاریخی سے میری سرچ میں اپاکی اور درخشان ہی لگو ایک بات میں نے کبھی کسی سٹیج پر اپنے نام نہیں لکھویا کہ میں نے تقریر کرنی ہے میں اس کو مقرر سمجھتا ہی نہیں ہوں جو اپنے نام لکھوائے منٹر لکھ رہے مجھے بلایا جاتا ہے تو میں آتا ہوں دوسری بات میں یہ بات دوں گا آپ سے یہ بجلی کی بوسیدہ تارے یہ کھٹارا ٹرانسفارمر یہ قبرستان نماز شڑکیں دوائیوں کے بغیر چلنے والی اسفتان میٹر ٹرانسفارمر سارے چھتروں کے ڈیبو میں اس سب ظلم کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے یہ راجہ صاحب زور دیتے ہیں بردیاتی الیکشن پہ آخری بار نائنٹی ٹیو میں لوکل بارڈیز کلیکشن ہوئے تھے لوکل بارڈیز کلیکشن ہوں گے میں نے اس لیے کہا تھا میں نے بات نہیں کرنی بارڈیز کلیکشن ہوں گے بارڈیز کلیکشن ہوں گے